ناظرین یہ میچ ججی بٹ فخرے بورے والا اور دہود پتھان فخرے کراچی کے درمیان زیاو الہاک ہیں ججی بٹ کے بولر زیاو رحمان انٹرنیشنل بولر ہیں انڈر نائنٹین کھیل چکے ہیں ویہاڈی سن کا تعلق پہلا بول پہلی بول پہلا چکا پہلی بول پر دہود پتھان کا پہلا چکا فخرے کراچی دہود پتھان آن فائر فرہان عبدالی اور دہود پتھان کی جوڑی زیاو رحمان اور ججی بٹ کی جوڑی بڑا دلچسپ میچ تیسرا راؤنڈ جاری ایک سو چونسٹ نو ایلچی چاوٹنی کرکٹ کا جنون پر آپ میچ دیکھ رہے ہیں زیاو الحق اور یہ ڈاٹ بال دو بالے سات رنز آگے پڑا ہوا بال اس کو باہر نہ پھینک سکے دہود پتھان فخرے کراچی تین بالوں پر سات رن آ چکے ہیں جی دو بالوں پر سات رن دو بالے سات رنز فخرے دو بالوں پر سات رنز زیاو رحمان ٹو دہود پتھان زیاو رحمان آئی فل ٹاچ کروایا اور دہود پتھان نے اس بال کو پہنچایا ہیو شکس ہائے سکائے سکس بڑا زبردست چھکا کوئی فیلڈر اس گیند کو کیچ نہیں کر سکتا صرف دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست چھکا دہود پتھان فخرے کراچی کی جانب سے کراچی کی سرزمین کا شہزادہ حاجی لطیف بٹی حاجی لطیف بٹی سپانسر ہیں دہود پتھان کے ایک ہزار پیا نکت انام دیا حاجی لطیف بٹی کی جانب سے حاجی لطیف بٹی سپانسر ہیں دہود پتھان کے اور چوتھی بال ڈاٹ بال کروائی آؤٹ ہو سکتے ہیں اور کیا چھوڑ دیا جاؤ رحمان نے چار بالوں پر تیرہ رن ہو چکے ہیں اب تک چار بالوں پر دو چھکے اور ایک وائڈ ہو چکا جی تیرہ رن ہو چکے ہیں جی آخری بال ہے جی بڑا دلچسپ ٹاکرا ججی بٹ با مقابلہ دہود پتھان دہود پتھان کے ساتھی ہیں فرہاد اور ججی بٹ کے ساتھی ہیں جی زیاء رحمان انٹرنیشنل کرکٹر اور سپانسر ہیں حاجی لطیف بٹی آپ دیکھ سکتے ہیں تماشائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر طرف لوگ ہی لوگ موجود اگر میرا کیمرہ منٹ زوم کر کے آپ کو دکھا سکے ہر طرف لوگ ہی لوگ موجود ہے اس بڑے ٹورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے بولر ہیں جی زیاء رحمان دہود پتھان اور وائڈ بال وائڈ بال قرار دیا گیا اس بال کو زیاء الحق ویہاڈی کا شہزادہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیج چکے ہیں زیاء الحق ویہاڈی کا شہزادہ ججی بٹ فخر برے والا کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے سامنے موجود فخر کراچی دہود پتھان آخری بال کا کھیل چودہ رنو چکے ہیں جی اگر اس بال پر زیاء الحق چھکا نہیں کھاتے تو ٹارگٹ ایزی ہوگا ججی بٹ کے لیے اوچہ بول بڑی زبردست بولنگ چودہ رن پڑے جی سوور میں تو آپ ججی بٹ کے لیے تھوڑا سا آسان ٹارگٹ تین چکے لگانے ہیں ججی بٹ نے فرہاد عبدالی کو پانچ بالوں پر بندرہ رن کرنے ہیں بولر ہیں جی فرہاد عبدالی ان کے سامنے فخرے بھورے والا ججی بٹ پہلا بول وائڈ بال اب تیرا رن چاہیے جی تیرا رنس کی ضرورت ہے ججی بٹ کو پانچ بالوں پر پانچ بالوں پر تیرا رنس چاہیے جی پانچ بالوں پر ججی بٹ کو تیرا رنس کرنے ہیں جی اب ججی بٹ فخرے بھورے والا فخرے ڈلن بنگلا ججی بٹ پانچ بالے تیرا رنس بڑا دلچسپ میچ ججی بٹ فخرے ڈلن بنگلا ان کے سامنے فخرے کراچی اور شورٹ پچ بال کو ججی بٹ مس ہو گئے اس طرح کے بال کو بہت دور پھینکا کرتے ہیں ججی بٹ لیکن اس طفح میں سوئے فخرے ڈلن بنگلا اب چار بالوں پر چودہ رنس کرنے ہیں جی چار بالوں پر چودہ رنس کرنے ہیں جی ججی بٹ کو فخرے ڈلن بنگلا کو فخرے بھورے والا کو چار بالے چودہ رن ایک بال ہوئی ہے جب ہی تک فخرے ڈلن بنگلا ہو بیٹ کرا دیا فرہاد عبدالی بڑی زبردست بالیں کرتے ہوئے فخرے کراچی تین بالوں پر تینوں چکے لگانے پڑیں گے اب ججی بٹ کو ججی بٹ فخرے بورے والا بورے والا کی آخری ٹیم جو ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں موجود اگر ججی بٹ بھی شکست کھاتے ہیں تو بورے والا اس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو جائے گا بورے والا با مقابلہ کراچی تحصیل بورے والا با مقابلہ کراچی کراچی کا شہزادہ فرہاد بورے والا کا شہزادہ ججی بٹ ججی بٹ مشکل ہوتا ہوا ٹارگٹ دو بالوں پر تیرہ رنس کی ضرورت ابھی تک ججی بٹ نہیں چھکا لگا سکے کراچی کے شہزادے کو دو بالوں پر تیرہ رنس کی ضرورت مردان کا شہزادہ فرہاد عبدالی ان کا ساتھ دیا کراچی کے شہزادے دہود پٹھان نے دو بالوں پر تیرہ رنس کی ضرورت اس دفعہ چھکا لگا دیا what a hit huge hit ایسی ہی بالیں ضائع کی ججی بٹنے پہلے اگر وہ پہلے چھکا لگاتے تو یقینی طور پر یہ میچ جیت جاتے ایک بال باقی ہے جس میچ کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ایک بال پر آٹھ رنس چاہیے جی ایک بال پر آٹھ رنس چاہیے جی ایک بال پر آٹھ رنس چاہیے جی اور یہ میچ جیت گئی white ball white ball اب کچھ کام بنتا ہوا اب ایک بال پر سات رنس چاہیے جی ایک بال پر سات رنس ججی یہ میچ برابر کر سکتے ہیں ججی یہ میچ برابر کر سکتے ہیں جی بورے والا کے لیے چانس منائے جی بورے والا تحصیل بورے والا کے لیے چانس ہے جی آخری ٹیم ہے جی بورے والا کی اس بڑے ٹورنمنٹ میں اگر ججی باٹ یہ میچ برابر کرتے ہیں تو بورے والا کی ٹیم موجود رہے گی جی اس بڑے ٹورنمنٹ کے اندر بورے والا کی اس میں دو ٹیمیں تھیں جی کیسر گھڑی بھی شکست کھا چکے ہیں اور کیسر گھڑی کے بعد گفار گوگا بھی بری شکست کھا چکے ہیں فرہاد عبدالی آخری بول ہے جی سات رن چاہیے جی سات رن چاہیے اگر چھکا لگتا ہے تو میچ ٹائی ہو جائے گا ججی بات جانا پہچانا نام فقر بورے والا فقر ڈلن بنگلا ججی بات اور یہ ڈاٹ بول اس طرح ججی بات شکست کھا گئے اور کراچی نے یہ میچ جیت لیا کراچی کے بیٹسمنٹ فرہاد عبدالی سوری دعود پتھان اور فرہاد عبدالی نے یہ میچ جیت لیا اور حاجی لطیف بٹی سپانسر انہمات کی بارش کرتے ہوئے حاجی لطیف بٹی اس طرح بورے والا کی آخری ٹیم بھی اس ٹورنمنٹ سے باہر ہوئی یوں تحصیل بورے والا کا خاتمہ